یہ میرا بھائی ہے بھائی ہے تو ادھر سے ہم لینے لگے ہیں باجی والوں کے لئے بریانی کیونکہ باجی والے آج ادھر شیفٹ ہو رہے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم کے لئے کچھ اچھا سا کھانے کے لئے لے کے جائیں لگائش اسلام علیکم یہ میں دو دفعہ سلام کر رہوں کیا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے آپ سب کے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سٹارٹ کرتے ہیں ہمارا آج کا vlog آج ہے سنڈے اور آج میں علی جان کو لے کے جا رہی ہوں باجی کے پاس تو پہلے ہم ادھر آئے ہیں جو چولیستانی بہنیں ہیں ان میں سے ایک کی آج مدر کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو ہم ان سے تازیت کریں گے کیونکہ چکر پھر پتا نہیں لگے یا نہ لگے اس لئے میں نے سوچا کہ آج ہی ان کی امی کی ڈیتھ ہوئی ہے تو میں تازیت بھی کر لیتی ہوں ان سے تو پھر پہلے انہی کے پاس جا رہی ہوں اور باجی بھی ادھر ہی بیٹھی ہیں تو یہ جو ہے نا سامنے سے دیکھ رہی ہے سنہ ہمیں کہہ رہی ہے آج ہو آج ہو تو ابھی جو ہے نا ہم لوگ پہنچ گئے ہیں اور آپ خوش ہو علی آج علی نے مجھے کہا مجھے اما کے گھر لے چلو میں نے کہا چلو لے چلتی ہوں کیسے ہو سیما کیسے ہو ٹھیک ہو تم ٹھیک ہو وہ دیکھو خرگوش بھی ہیں ان کے آو گھر جلو آو گھر جلو چلو آو جلو دیکھیں بول رہے ہیں آو گھر چلیں چھوٹے چھوٹے بچوں میں بھی کتنی تہزیب ہے ما شا اللہ تو گائیس ابھی ہم چولستان سے جا رہے ہیں کھانپور کھانپور جائیں گے ہمارے گھر ہاں ہمارے گھر یہاں سے جنا گائیس پہ ریالی دیکھیں دیکھو جی کتنے یہاں پہ پہلے فروٹ ہوتے تھے نا یہ دیکھو یہ اورنج کا درخت ہے یہ کھجور کا درخت ہے یہ پر آم کے بھی درخت ہے یہ لسوڑے بھی رہے دیدے ہیں آہ بے بھی آہ لسوڑے ہاں ہاں تو چلیں ابھی جو ہے نا ہم آ چکے ہیں باجی والوں کو لینے یہ پیچھے آ چکے ہیں عمر اور علی چی میرا بیٹا چی میرا بیٹا چارج نہیں ہوگا اس میں تو یہ بچے جو ہے نا سامال لے کے آگئے ہیں اب بولو ایک بلو السلام علیکم وعلیکم سلام چلو بیٹھ جاؤ اتنی دیر ہے رکسانہ آرہ تو ابھی جو ہے نا باجی بھی آگئے ہیں فائنلی اور مجھے بہت دیر ہو رہی ہے تو الحمدللہ سے ابھی ہم لوگ جو ہے نا خانپور پہنچ چکے ہیں اور یہاں پہ دعا جو ہے نا ادھر ہی سو گئی ہے اس کو ادھر ہی سائٹ پہ نیند آگئی ہے اور بس ہم ٹائم سے پہنچ جائیں تو ابھی ہم پہنچ گئے ہیں باجی والوں کے گھر جو کہ ابھی باجی والوں کا گھر بننے والا ہے کونسا گھر ہے کونسا گھر ہے بتاؤ ایمان وہ والا گھر ہے وہ والا ہاں تو یہ علی جانہ یہاں پہ بھائی جمیل آئے ہیں ان سے مل رہا ہے یہ ابھی سب سے آخر میں سیما رہ گئی ہے سیما آپ کو گاڑی میں چھوڑ دیں چلو 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 سیما چلو 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 آرام سے کیسے ہیں بھائی یہ ہمارے ساتھ ہے یہ بھی ہمارے ساتھ آئی ہے یہ سیما ہے بھائی چلو 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 سیما چلو ڈر گئی ہے وہ تو جی یہ جو ہے نا ساف ہو گیا ہے بھائی جمیل ساف ستھرا ہو گیا ہے اور یہ والا کمرہ بھی اب اچھا لگ رہا ہے تو ماشاءاللہ اچھا لگ رہا ہے ابھی ساف ہو گیا ہے چلو اب کچھن نیو لگ رہا ہے بھائی جمیل دھو رہتے ہیں میں دیکھا تک کھوڑ رہتے ہیں ساہی دیتا ہے ساہی ہے ملی آپ کو کیسے لگا اممہ کا گھر بڑا اچھا بڑا اچھا ہے سیما آپ کو کیسے لگا ہے اچھا ہے ساہی ہے آپ کو پسند آئے کس کا گھر ہے رخصار اچھا ہے ایمان آپ کو کیسے لگا دعا آپ کو کیسے لگا ہے مبا کہتی ہے سب لوگ پہلے آئے تھے میں نے ملے سب سے پہلے ہم ہی آئے تھے ہاں سب سے پہلے ہم ہی آئے تھے یہاں پہ چار پائیں رکھ رہے ہیں سو یہ سارے جا رہے ہیں اوپر دیکھنے کے لئے لگائشہ السلام علیکم یہ میں دو دفعہ سلام کر رہا ہوں کیا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے آپ سب کے ورحمت اللہ وبرکاتہ چلا کا رہے ہیں جلا گا رہے ہیں مجھے بلے اور کس کو دیکھنا ہے آپ کا خیس رویل جو گائز ابھی ہم یہاں پر آئے تھے کیا کرنے ڈینگی دیکھنے دکھاؤں کدر گئی گلری ہاں یہ دو گلری ہے دیسرا کدر دیسرا کدر ہے شمیر بھائی ہے نا اس کا نام شمیر ہے میں بڑا بھولتا ہوں بڑا نام ہے اس کا خود کا بڑا نام ہے شمیر بھائی ہے اس کا نام بڑا نام ہے بڑا بھائی ہے نا حاجر حسین جو سوڈی عرب میں رہتے ہیں بھائی صاحب نہیں سوڈی عرب سے وہ اید سے پاد نہیں آئیں گے میرے خیال میں آگئے تھے نہیں آئے تھے یہ احمد کا ابو آگیا تھا سوڈی عرب سے وہ تو پھر چلا گیا تھا پھر چلا گیا تھا پھر چلا گیا ہے اچھا مجھے کی بات کر مجھے لگا کسی اور کی بات کر مجھے کیا مطلب کچھ بھی کچھ بھی چلے گا کچھ بھی چلے گا کچھ بھی چلے گا کہا نا دھنا کر کے لیے رسی کی این ہے یہ سامنے یہ خلق ہے نا یہ بڑے بڑے خلق ہیں سامنے یہ یہ خلق ہے ٹس اٹس 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 الی سورج دیکھو کہ گنا پیارا دیکھا میں دھوم کر کے دیکھاؤں کیا ہے؟ کونے؟ سارے کلہ بناتا ہیں اور سارے کے سارے ان کی نشانی ہے سارے کے سارے کالے ہوتے ہیں ایک بھی گھوڑا نہیں ہوتا یہ دونوں کہہ رہے ہیں ہم دونوں اپنے باپ سے تانگ گئے یہ کہہ رہا ہے گوڈ جوب میں بھی اپنے باپ سے تانگ ہوں ہاں دیکھو ان کے کام دیکھو اللہ گرانا نہیں اس کو بھائی ہے بھائی ہے چھوٹ لگ جائے گی نہیں چھوٹ رہو آرام سے کھیل رہے ہیں سکون سے اوپر لے کے جا رہے ہیں آرام سے رکھو یہ دیکھیں خوشی میں اپنے بھائی کے ساتھ کھیل رہے ہیں اوپر لے کے ساتھ کھل رہے ہیں آرام سے کھل رہے ہیں آرام سے کھل رہے ہیں آرام سے کھل رہے ہیں ادھر چار پائے پہ بیٹھ جاؤں ہاں بس جیسے اٹھایا تھا ویسے آرام سے کھل رہا تھا میں تو ابھی تھک کے سو گئی ہوں ابھی بچے تھوڑا کھیل رہے ہیں ادھر دیکھیں خالہ کی خدمت ہو رہی ہے میں جیسے لیٹی ہوں نا تو میرے لیے یہاں پہ گندی بھی لگا دی ہے میں بھی لے آئے ہیں میرے لیے کہ آپ ایسے نہ سویں چلو بھائی مجھے بھی سکون آگیا شہر میں آگئی ہیں تو میں بھی تھوڑا اپنی بھانجیوں کے پاس آکے جب تھک جاؤں گی تو آکے رسٹ کر لیا کروں گی چلو بہنیں ایک دوسرے کاثرہ بن جائیں گی ہم باپ کے پاس کس کو جانا ہے آپ کو جانا ہے آپ کو جانا ہے باپا کے پاس ادھر نہیں رہنا ادھر بھی رہوں گی پاپا کے پاس بھی جانا ہے اچھا آپ کو پاپا کے پاس جانا ہے ادھر رہنا ہے ادھر رہنا ہے آپ کو پاپا کے پاس جانا ہے ادھر رہنا ہے ادھر رہنا ہے آپ کو پاپا کے پاس جانا ادھر رہنا ہے پاپا کی پرے کون کون سے ہے پاپا کی پرے پاپا کی پرے یہ ہے پاپا کا پرہ یہ ہے پاپا کے پاس نہیں جانا چاہتا یہ پاپا کے پاس وہ پاپا کی پری بھی بول پڑی ہے کیا بول دے تمہار دوسریں پاپا کے پروں کے کجب کارناہ میں دیکھنے کیلئے شروع تو یہاں پر باجی کی سیٹنگ ہونے لگی ہے ابھی میں جاتی ہوں گھر کیونکہ افتار کا ٹائم قریب ہے علی کا بھی روزہ ہے میرا بھی روزہ ہے اور ہم روزہ کھول کے پھر آئیں گے چلو چلے علی چلو میتھا چلو گھر چلے افتاری کا ٹائم ہوگے شاب باش رخصار آ جاتی چلو جتا پینو چلیں ہم جا رہے ہیں وہ گھر واپس اور علی تو اتنا جلد جلد اتر گیا لیکن مجھے ڈار لگتا ہے ابھی نئی نئی سیڑھیا ہیں گر نہ جاؤں تو الحمدللہ سے ابھی ہم پہنچ گئے ہیں گھر السلام علیکم تو ماشاءاللہ سے چھنڈائی بن چکی ہے چلیں جی ابھی ہم جا رہے ہیں میری نند کے گھر بچوں کے لئے عید کی شاپنگ کرنی ہے تو جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ان کے حزبن کو چوٹ لگیا تو میں ان کو بزار لے کے جاؤں گی ابھی ابھی جو ہے نا ہم لوگ آ چکے ہیں میری نند کو ریسیو کرنے بس وہ باہر آ جائیں تو بھئی یہ آ رہے ہیں بچے السلام علیکم کیسا ہے میرا بیٹا شاپنگ کرنے جا رہے ہیں تو یہ آ رہا ہے میرا بیٹا آجو 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 بھاگ کیا جو السلام علیکم کیسا ہے میرا بیٹا السلام علیکم کیسے ہو تو میری نند بھی آ گئی ہے فائنلی آج چوکی جو بکس ہے نا ان کا کلر ہو گیا ہے ایب سے پہلے پہلے بس ابھی آدھا کام تو ہو گیا ہے نا تو فرسٹ ابھی آئے ہیں ہم یہاں پہ جوتوں کی شاپنگ کرنے اور میری نند کو میں نے بھیجے کیونکہ یہاں پہ گاڑیوں کا سسٹم یہ ہے کوئی نکال رہا ہے تو پھر گاڑی آگے پیچھے کرنی پڑ جاتی ہے چلو جی جوتوں کی شاپنگ تو ہو گئی آگے بچوں کو جوتے پسند چلو ماشاءاللہ بچوں کیا کھانے آپ نے آئس کریم یا شورما شورما آپ نے شورما میں نے آئس کریم آپ نے علی شورما چلو ٹھیک ہے ایک آپ کی ممہ کا شورما شورما کے ووٹ زیادہ ہے چلو ٹھیک تو چلیں جی ابھی ہم باٹا کے سامنے رکے ہوئے ہیں اور اس سائٹ سے روہی ہے اس سائٹ سے باٹا اور یہ کاشی فیرانی اور ادھر سے جانا ہمارے بچے گئے ہیں شورما بنوانے کے لئے تو میری نند کے آنے تک جانا ہمارے شورما بھی ریڈی ہو جائیں گے بس پھر میں نے کہا بچوں کو کچھ کھلا بھی دیتے ہیں ساتھ ساتھ کیونکہ اتنے دن بعد میرے ساتھ کہیں بہار آئے ہیں بچے ادھر سے جانا بچے لے رہے ہیں شورما علی بیٹا علی چلو ابھی آپ سب اپنے اپنے نکال لو پھر علی تو ادھر سے ہم لینے لگے ہیں باجی والوں کے لئے بریانی کیونکہ باجی والے آج ادھر شکٹ ہو رہے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ ان کے لئے اچھا سا کھانے کے لئے لے کے جائیں تو ادھر سے گھنے کے لئے بریانی اور علی جان نے بھی کھا لیا سب نے کھا لیا بس باجی عمر اور باقی جو بچے باجی کے ساتھ ہیں ان کے لئے کھانا لے کے جانا ہے ابھی ہم نے چلو جی یہ آگئی ہے ہماری بریانی تو ابھی جو ہے نا ہم چلتے ہیں گھر لے کے اس کو چلو آپ نے جو ہے نا اس بھائی سے جب دی آنا ضرور بریانی لینی ہے یہ بہت اچھا بھائی ہے اس نے ہمیں جو ہے نا بہت اچھے پرائز میں دی اور اس کی بریانی اچھی ہوتی ہے ہم جب باہر سے لینی ہونا ہی تو انہی سے لیتے ہیں بریٹ بین کے زیادہ نہیں ہے چیز بھی اچھی ہے تو ابھی جو ہے نا ہم کیا کر رہے ہو دعا کھانا کھایا میں کھانا لے کے آگئی ہوں آپ کے لئے چلو جی در جگہ جوہنا بن گئی ہے اور سارے ایک ساتھ بیٹھیں گے اچھا کیا آج ہیں بھائی جمیل سارے بیٹھیں نہیں نہیں میں ہوتل سے لائی ہوں اچھا کیا تو ماشاء اللہ ہماری بریانی جوہنا ختم ہو چکی ہے ہاں مزا آیا پیٹ بھر گیا کہ نہیں ہے دعا مزا آیا سیما آپ نے کھا لی ہے پیٹ بھر گیا تو اب بچے کھیلنا شروع ہو گئے سیما بھی کھیل رہی ہے تو یہاں پہ دیکھیں ان کی چابی یہ چابی ابھی سنبھال کے رکھ رہے ہیں ساری الگ الگ کر کے اممہ کی جوتی پہن کے چلے گئے تھے چلو اپنے جوتا پہنے یہ دعا کھلو نے مامو جمیل نے مامو جمیل نے کب کب لے کے دیئے ہیں آپ بھائی جمیل کے ساتھ آجیں جلدی ٹھیک ہے ہم جا رہے ہیں آپ پیچھے آجیں آپ اپنی گاڑی پہ آجیں تو ابھی ہم آ چکے ہیں ایڈی بھائی پہ اور یہاں پہ ہم کھائیں گے آئس کریم دعا نے کون سی کھانی ہے کون سی والی ڈبی والی نہیں کون والی دیں گے جاو مامو کو بولو جو چاہیے بولو ایڈو کھڑے تو یہ بھائی جمیل کے ساتھ اس کو بھیگ دیا ہے کیونکہ اس کا جو ہے نا سیلیکشن بہت مشکل ہے باجی کے بھائی آپ میں بہت رہتی ہے پورا گھر سے رہتے ہو جائے ہیں اچھا اگری بار جب بھائی تو یہ آگئی ہے آئس کریم سکتی اٹھا کے دے دے بیٹا آپ نے کون والی کھانی ہے سیما آئس کریم کیسی ہے اچھی ہے چلو آج سیما جو ہے نا انجوائے کر رہی ہے دیکھو باجی ادھر آئیں گی تو پھر سیما بھی آتی رہ گی گھومنے پھر میں اس کی امینہ بہت زیادہ رو رہی تھی تو جیسے اس کی امینہ رو رہی تھی ساتھ میں یہ بھی رونا سٹارٹ ہو جائے گی پھر ہم نے سوچا کہ اس کو ساتھ لے جاتے ہیں کیونکہ ہے تو بچی جب ادھر آئے گی تھوڑا اس کا ذہن جو ہے نا چینج ہو جائے گا تو چلیں جی ابھی میں جا رہی ہوں باجی والوں کو چھوڑنے تو ابھی ہم جا رہے ہیں باجی والوں کو چھوڑنے اور چھوڑ کے پھر جو ہے نا جلدی واپس بھی آنا ہے کیونکہ ٹائم بھی زیادہ ہوگی ہے اکرہ بھا بھی ہمارے ساتھ ہے یہ ہمارے پکا ساتھی ہے یہ ہمیں اکیلا نہیں چھوڑتی ہے بھائی جمیل ہو گئے ماشاءاللہ وہ بھی بہت اچھے ہیں بہت ساتھ دیتے ہیں یہ ان کی ماننے والی بات ہے اور مجھ سے بہت لوگ یہ بھی پوچھ رہے تھے کہ یونس کون تھا یونس نا میرے ہزبین کے انکل کا بیٹا تھا ہماری جگہ بن رہی تھی نا تو ہم نے یونس کو از اہل پر رکھا ہوا تھا کہ جیسے کچھ لینا ہو کیونکہ بیچ میں ہم لوگ بھی عمرے پر چلے گئے تھے تو پھر بچوں کو سکول چھوڑنا سکول سے لینا اور گھر کے جو بھی کام تھے یا پھر الیکٹریشن والوں کو جو چیز لے کے دینی ہے وہ سب یونس دیکھتا تھا تو ابھی الحمدللہ سے ہماری جگہ بن گئی ہے کمپلیٹ ہو گئی ہے تو اسی لیے ہم نے یونس کو چھٹی دے دی ہے ویسے تو یونس کی رمضان سے پہلے ہی چھٹی ہو گئی تھی لیکن نا ہم نے اس کو کہا کہ چلو آپ روزے رکھ لو روزے ہماری طرف رکھ لو پھر چلے جانا چلو روزے رکھوانے کا سواب ہم لے لیں اس کے بعد یونس اب بیٹھے گا اسی لیے اب بیس روزے ہو گئے ہیں تو آخری کے دس دن مسجد میں اتقاف بیٹھے گا اسی لیے چلا گیا ہے تو یہ تھی یونس کی سٹوری اللہ حافظ پھر چلنا ہے مرسد پھر چلو گی بعد میں نہیں اب نہیں بس چلو ٹھیک ہے اللہ حافظ چلو ٹھیک ہے بچوں ٹھیک ہے عمر بائی بائی چلو ٹھیک ہے باجی ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہے بائی بائی چلو ٹھیک ہے جاؤ سوچو ہاں جی 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 بس میں بند کر دیتی چلیں جی ہم لوگ تقریباً جو ہے نا نوہ کورٹ کا راستہ نکال چکے اور شہر میں پہنچ چکے ہیں اور یہاں پہ جو ہے نا ہمیں پولیس کی گاڑی بیچ میں کڑی ہوئی تھی انہوں نے روکا اکرہ بائی پہ ڈر گئی کہتی ہے کیوں روکا انہوں نے کیا ہوگا میں نے کہا پولیس کی گاڑی ہے وہ احتیاط کے لئے روکتے ہیں انہوں نے جیسے دیکھا نا لیڈیز ہے انہوں نے کہا بس جائیں کیونکہ رات میں چوریاں ہوتی ہیں نا اسی لئے وہ اس روڈ پہ رہتے ہیں رات میں بہت چوریاں ہوتی ہیں اس روڈ پہ تو میں بھی ویسے بہت کوشش کرتی ہوں کہ نہ آؤں لیکن ابھی تو رمضان ہے ٹریفک آتی جاتی رہتی ہے اگر بات میں کبھی آنا ہو تو میں ہزبنڈ کے ساتھ آتی ہوں ایسے نہیں آتی ہوں بس ابھی باجی ادھر آ جائیں گی تو میرا یہ والا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا پھر میرا اتھر چکر بھی نہیں لگے گا تو یہاں پہ جو ہے نا ناک وڈ چوک پہ اب پتہ نہیں اور کیا کام ہو رہا ہے یہ راستہ انہوں نے بند کر دیا ہے بک چوک والا اب دیکھتے ہیں کہ پتہ نہیں اور کیا بنے گا یہاں پہ تو یہاں پہ ایک بھلے سینکل کھڑے ہوئے تھے میں نے ان کو کہا ہے کہ تین پکٹ دہی کے لا دیں کیونکہ آج ہمارا دودھ جو ہے نا صحیح سے وہ بنا نہیں ہے دودھ پٹ گیا ہے تو بھئی ہماری جو دہی ہے وہ ختم ہو گئی ہے تو بھی ہم نے جو ہے نا یہاں سے دہی لینی ہے چلو بھائی جمیل کی امانت جہنے سود سمیت واپس بھائی جمیل آپ کی امانت واپس ہاں ہاں میرے بھائی ٹھیک ہے چلو میں ہمارے علی کوہن پہ جاتے ہم دائے